پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب بادشاہوں کی حکومت ہوا کیا کرتی تھی تو اس وقت ایک بادشاہ نے کہ ایک روایت آتی ہے بڑی خوبصورت تو میں نے سوچا چلو آپ بیان ہی کر دوں اکثر لوگ جو روایت ہے جو حقائد چیزیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے لیکن بہت سی ایسی کتابیں اور ایسی بکی ہیں جو بلکل ختم ہو گئی ہیں جو ہمارے علمیں نہیں ہیں لیکن جو رہ گئی ہیں کچھ کتابیں اس میں یہ کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا لیکن یہ مطالعہ کرنے سے پڑھنے سے تب ہی چیز کوئی سامنے آتی ہے اسی لیے بات جو انسان کرتا ہے کوئی اس قسم کی تو اکثر لوگ یہ بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بس ایسی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت ضرور ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں ایک سبق ہوتا ہے یہ آپ ضرور سے دیکھا کریں ایک سبق ہوتا ہے اس میں تو ایک بادشاہ تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس آ تو اس نے پاس آنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں آتی بادشاہ نے زبردستی کی تو اس کی بیوی نے کہا کہ تُو خنزیر ہے تو جہنمی ہے تو جہنمی ہے تو میں تُسے طلاق لیتی ہوں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگر میں جہنمی ہوں تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں اب یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھئے گا اور ویڈیو پوری سنیے گا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں اگلے دن دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا دماغ اپنی جگہ پہ آیا جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا تو وہ باشاہ سلامت علماؤں کے پاس گیا مفتیوں کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا سب نے یہ کہا کہ طلاق ہو گئے کیوں کہ مولوے نے یہ کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ تُو جنتی ہے یا جہنمی ہے کیا خبر تُو جہنمی ہو ہمیں تو نہیں معلوم لہٰذا فتوہ جاری کیا کہ یہ طلاق ہو گئی باشاہ سلامت ایک اللہ کے ولی کو جانتے تھے اپنے علاقے سے دور کہیں وہ رہتے تھے جو درویش بھی تھے اور بہت اللہ تعالی نے ان کو علم سے نوازا تھا ان کے پاس وہ چلے گئے جب ان کے پاس گئے تو سارا قصہ بیان کر دیا وہ درویش آدمی تھا سمجھتا تھا ہر چیز کو اس نے کہا کہ تُو نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جس سے تُو یہ سمجھتا ہو کہ تُو نے کوئی بہت بڑا نیکی کی ہو کسی بڑے گناہ سے بچا ہو تو اس نے کہا کہ ہاں جی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں جب اپنے کمرے میں آیا تو ہماری جو نوکرانی تھی جو کام کرتی تھی گھر کی تو وہ بڑی خوبصورت تھی تو میرا دل اس پہ آ گیا تو میں نے کنڈی لگا لی جب میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اس نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ کہ تُو مجھے چھوڑ دے کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے باشا نے کہا کہ جب اس عورت نے یہ کہا تو میرا جو دل ہے وہ لرز گیا میرا وجود لرز گیا مجھے پسینے آ گئے میں خوف کے مارے میری ٹانگیں کاپنے لگیں پھر میں نے اللہ سے توبہ کی معافی مانگی اور وہ دین اور آج کا دن میں ہمیشہ اس چیز سے بچتا رہا ہوں اس مفتی نے جو اللہ کے درویش آدمی تھا اس نے کہا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہرگز نہیں ہوئی تو جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا اس بات پر جب انسان اتنے بڑے گناہ سے توبہ کرتا ہے اتنے بڑے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کا وجود کام جاتا ہے لرز جاتا ہے اس کے رونگتے کھڑے جاتے ہیں آنسو جاری جاتے ہیں سجدہ ریز ہوئے جاتا ہے اللہ سے معافیہ مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اسی وقت اس کے تمام گناہ معاف کرتا ہے پھر وہی گناہ جس سے توبہ کی اور اس سے بچا رہا ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہے تو یقین اللہ پاک اس پر اپنی رحمت اور کرم ضرور کرے گا تو اس نے یہ فتوہ دیا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی لہذا اس نے ایک تحریر جاری کی اور اپنا یہ فتوہ جاری کیا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی وہ فتوہ لے کر گھر پہنچا اپنے محل میں پہنچا اور اپنی بیوی سے بات کی اس نے دکھایا کہ فلان درویش آدمی ہیں مفتی آدمی ہیں اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے بہت سا علم سے نوازا اس کو اس نے فتوہ جاری کیا ہے کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی تو اس طرح وہ دونوں پھر سے خوش ہوار زندگی گزارنے لگے یاد رکھیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان ایک پل میں ایک پل میں ایک گھڑی میں میاں بیوی میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے یعنی کہ ایک آپ کے بچے بھی ہوں گے آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی بیٹے ہوں گے آپ زندگی خوش ہوار گزار رہے ہیں چانک کوئی غصہ آ گیا کسی بات پر اور آپ فوراں سے پہلے کہتے ہیں جی میں نے تیری طلاق دی اور بس زندگی ختم تو پھر وہ آپ پر اسی وقت حرام ہو جاتی ہے اسی وقت حرام ہو جاتی ہے تو اس اس میں یہ سبق ہے کہ ہمیشہ انسان کو غصے کو جو اپنے کو کنٹرول کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور بیوی کو شہر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے اور شہر کو بیوی کے مزاج کو سمجھنا چاہیے تو دین کے راستے پہ چلو اہد نصرات اور مستقیم پہ چلو اور حدیثیں اور قرآن یہ سب کچھ ان کا مطالعہ کرو تاکہ پتہ لگے کہ بیوی کے حقوق شہر پر کیا ہیں اور شہر پر حقوق بیوی کے کیا ہیں تو ملتے ہیں غیر قرآن میں السلام علیکم و حیات اللہ و براکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی